السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش حمدید ناظرین آج کا پہلا نیوز اپ ڈیٹ نکل گیتا ہے اسرائیل سے جہاں پر اسرائیل کے آرمی نے کہا ہے کہ شام کے طرف سے پائر کیا جانے والا انٹی ائرکرابٹ نزائل اسرائیل کے ایک نیو ٹلیئر فیسیڈیٹی کے قریب ہٹ ہوا ہے اور ابھی تک اپ ڈیٹس کے مطابق اس سے کوئی زخمی یا خلاکت کی رپورٹ تو نہیں ہوئی لیکن جب یہ وہاں ہٹ ہوا تھا تو سائرنز بجنا شروع ہوئے اور ہر طرف خوب پھیلنے لگا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسرائیل پر حملہ ہوا ہے کیونکہ اس وقت اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران کو یہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ پچھلی دنوں جب اسرائیل نے نیو ٹلیئر فیسیڈی پر سائبر حملہ کیا تھا تو ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اس لئے اسرائیل کے آرمی ہر وقت الیٹ رہتی ہے اسرائیل کے آرمی نے کہا کہ یہ میزائل اسرائیل کے ائرکرابٹ پر پائر کیے گئی تھی جو کہ ائرکرابٹ مارنے میں ناکام رہا اور سیدھا جا کے نیو ٹلیئر فیسیڈی کے قریب لگا جس سے بہت بڑا دماغہ ہوا اور اس کی آواز ایک سو پچاس کلومیٹر دور یروشلم میں بھی سنائی دیا ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران نے اپنی پراکسز کے ذریعے یہ اسرائیل کی نیو ٹلیئر پیسیڈی پر پائر کیا ہو اور اسرائیل اب جوٹ بول رہا ہو کہ اس سے پیسیڈی ہٹ نہیں ہوئی کیونکہ اسرائیل کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کی نیو ٹلیئر پیسیڈی پر میزائل حاملہ ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے اسرائیل کے آرمی نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد حملے کیے ہیں اور یہ ہم نے اس حملے کے جواب میں کیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حزباللہ کی مقامات وہاں پر ہٹ کیے ہو لیکن شام کے سٹیٹ نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد میزائل ہوا میں تباہ کر دیا ہے اور اس سے شام کے چار پوجی بھی زخمے ہوئے ہیں تو اس وقت سیچیویشن بہت خراب ہے اور یہ تو وہ خبر ہے جو ہم سنو رہے ہیں بیک پیور پر کیا چل رہا ہے یہ بہت اہم ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کی مطابق ابھی تک ایسا کوئی بڑا اپڈیٹ تو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہمارے سامنے آئیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ناظرین آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے روس سے جہاں پر روس کے ماسکوں میں ہزاروں لوگوں نے مظاہری شروع کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کا سب سے بڑا کرٹک اور اپوزیشن لیڈر الیکسیس نویلنے کے زندگی خطرے میں ہے اور حکومت اس کو سہولیات نہیں دے رہا اور یہ انہوں نے یونیٹ نیشنز کے ایکسپرٹس کے سٹیٹمنٹ کے بعد کیا جنہوں نے کہا تھا کہ الیکسیس نویلنے کے زندگی خطرے میں ہے اور وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے جس پر ملک میں دوبارہ مظاہری شروع ہوئے اور حکومت نے چار سب سے زائد لوگ گریبتار کر لیے ہیں جن کا تعلق ان مظاہرین سے تھا ہیومن ریٹس گروپز کا کہنا ہے کہ حکومت نے مظاہری شروع ہونے سے پہلے بھی درجنوں لوگ گریبتار کر لیے تھے تاکہ مظاہری روک سکے کیونکہ پچھلی بار جب نویلنے کو گریبتار کر لیا گیا تھا تو بڑے تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے تھے اور انہوں نے روڈز ابلاغ کر دیئے تھے ناظرین نویلنے روس کی حکومت پر تنقید کرنے والا سب سے بڑا شخص ہے اور روس اور چین کے حکومتیں کبھی اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتی اس لیے نویلنے کو روس میں ظہر دیا گیا تھا اور بے ہوش ہوا تھا جس کے بعد انہیں جرمنی شپٹ کیا گیا اس کے بعد جب وہ اپنے ملک واپس آ رہا تھا تو ائرپورٹ پر پیوٹن حکومت کے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو گریبتار کر لیا لیکن جرمنی سے نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس پر بڑے تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اس لیے امریکہ کے صدر جیو بارٹن نے بھی پچھلی دنوں پیوٹن کو قاتل قرار دیا تھا جب ریپورٹن نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی پیوٹن کو قاتل کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ناظرین امریکہ کے خوبیہ ریپورٹ کے مطابق نویلنے کو ظہر پیوٹن کے حکم پر دیا گیا تھا اس لیے امریکہ پیوٹن پر بہت غصہ ہے ناظرین آج کا تیسرا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے روس سے جہاں پر روس نے کہا ہے کہ جمعہ کو ہم یوکرین کے بارڈر سے اپنی اپواج نکالنا شروع کر دیں گے ناظرین یوکرین کے بارڈر پر روس نے ایک لاکھ سے زائد اپواج تائینات کر دیئے تھے اور پوری دنیا میں یہ خبریں گردش کر رہے تھے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور کچھ نیوز آوٹلٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس سے تیسری جنگ عظیم بھی چڑھ سکتی ہے کیونکہ نیٹو بھی اس جنگ میں پڑھ سکتا تھا اور اگر نیٹو اور روس کا جنگ شروع ہو جاتا تو یہ واقعی ورن وار تری بند تھا کیونکہ چھینہ بھی روس کو سپورٹ کر رہا ہے اور نیٹو اور روس کا یہ جنگ کہا جا کے رکھتا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی لیکن ابھی کے لیے روس نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ سے ان کے اپواج کا ملک میں اپنے پرمنٹ مقامات پر جانا شروع ہو جائے گا اور اگر روس کے ارادی اس سے کچھ الگ بھی تھی تو اب وہاں سے واپسی کی پیچھے اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت روس میں مظاہریں جا رہی ہیں اور روس کو شاید لگتا تھا کہ دونوں طرف سے ہمیں پریشر نہیں لینا چاہیے اس لیے روس نے اپنے اپواج وہاں سے بلا لیے کیونکہ نیٹو اور امریکہ نے کہا تھا کہ روس کا اتنے بڑے تعداد میں اپواج اپ بارڈر پر پہنچانا دو ہزار چودہ کے بعد پہلے بار ہوا کیونکہ ان کے مطابق یہ اپواج ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور انہوں نے کئی بار روس کو وارننگ دی کہ اب اپنے اپواج واپس کر دی لیکن روس نے کہا کہ یہ محض الزامات ہے اور ان کے پیچے کوئی حقیقت نہیں ہے اور روس کی صدر نے ساب ساب کہا تھا کہ اگر کسی نے ریڈ لائن کراس کی تو ہم ان کو سبق سکانے کے لیے تیار ہے اور ہم پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے ایک اچھا خبر ہے اور اب کم از کم ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اب وہاں پر جنگ کا حطرہ ٹل چکا ہے ناظرین اگر آپ پوری دنیا سے روزانہ کے بنیاد پر اسی طرح کے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے